لاہور نیوز آفس میں کیک کاٹنے کی تقریب میں وزیر تلات پنجاب فیاض الحسن چہان اور ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران خان نے خصوصی شرکت کی تقریب کا حوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کامیابی کے دو سال مکمل لاہور نیوز آفس میں دوسری سالگیرہ کی تقریب سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چہان نے سالگیرہ کا کیک کاٹا اس موقع پر ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران بھی موجود تھی تقریب میں ایم ڈی دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف ہیڈ آف لاہور نیوز سید صداقہ پلی شاہ ایچ آر ہیڈ دنیا میڈیا گروپ تصنیم عارف سماجی رہنما تاریخ سنہ باجوا کالم نویس میہ ایجاز اور دیگر بھی شریک ہوئے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چہان نے کہا کہ دنیا میڈیا گروپ کے چیئرمین میاں آمر محمود اور ایم ڈی نوید کاشف کو مبارک بات دیتا ہوں لاہور نیوز نے دو سال کے کام عرصے میں بڑی کامیہ بھی حاصل کی میرے گھر میں بھی زیادہ تر لاہور نیوز ہی دیکھا جاتا ہے دی جی ایل ڈی اے آمنہ امران نے لاہور نیوز کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ لاہور نیوز اور ایل ڈی اے کا ساتھ ہے ہر جگہ لاہور نیوز کی ٹیم ہوتی ہے لاہور نیوز نے ہمیشہ فیڈ بیک دیا ہے ایم ڈی دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لاہور نیوز نے کامیابی حاصل کی چینل کی مزید بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اور گروہ کریں گے اور صحت بند جرنلزم جیسے منسٹر صاحب نے کہا ہے سینسیشنلزم سے پاک اس کو بہتر کریں آئیز انڈ یئرز بنیں اور سوسائیٹی اور گورنمنٹ میں کچھ بریج پیدا کریں اور پوزٹیف پاکستان کا ایمج پیدا کرنے کی ہمیں صلاحیت ہونی چاہیے سماجی رہنما تاریخ سنہ باجوا اور کولم نویس میاں ایجاز نے بھی لاہور نیوز کی ٹیم کو سالگیرہ کی مبارک بات دی لاہور کے لوگوں کے لیے ایک اسی طرح کا تحفہ جو پہلے میاں امر محمود صاحب نے سیاست میں دیا اسی طرح سے میڈیا میں دیا اور لاہور کے اندر بہتر سے بہتر کوریج اور سال سوتری خبریں اور بروقت خبریں یہ لاہور نیوز کا طرح امتیاز تقریب کے شرکا کا مزید کہنا تھا کہ لاہور نیوز نے بہت کم عرصے میں نمائی مقام حاصل کیا ہے